امیٹی کے عدقس اہنکار میں ڈوبے ہیں اور اہنکار میں ڈوب کر کہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیس عدقس کو لوگ جانتے پہچانتے نہیں سائد وہ بھول گئے یہ دنیا کے سب سے بڑی لوکتانترک پارٹی ہے ستنتر ہزار ستنتر لاکھ لوگ جو پنچ نشٹاؤں کی سپت کے ساتھ پارٹی سے جڑے ہیں باؤن ہزار بوتھوں پر پارٹی کا کیڈر ہے جو سی پی جوشی کو اپنا نیتا مانتی ہے وہ بھول گئے کہ ان کے نیتا راہول گاندی جی کو دنیا کے لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں کس پرکار کے بیاکیا وہ ہندو دھرمکی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گریباں میں دیکھ لے تو زیادہ ٹھیک ہے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے انترکلے کی بات کی کونگریس کا انترکلے ستے پر ہے ہم نے کا نام نہیں لے رہا قصہ کرسی کا چل رہا ہے سرکار چاہے کتنی کوشش کر لے سرکاری دھن کو خرج کر کے اپنا مہیمہ منڈن کرانے میں کونگریس پارٹی لگی ہے پر دکھ کامیاب نہیں ہوں گی انہوں نے دسمبر دوزار اپتھارہ میں وعدہ کیا دا رسوئی گیس کے میں ملے نینتر کرنے کا اور آج اسی سلنڈر کو اب رہا دے کر جب ساڑھے چار ورس تک ان کو یاد نہیں آئی اب رہا دے کر یہ اپنے کھوئے جنہ دار کو ڈھوننے کی کوشش کرنے سے یہ کامیاب نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب جو بھی بات کرتے ہیں ڈاکٹر کروڈرال پرمانوں کے ساتھ کرتے ہیں تختوں کے ساتھ کرتے ہیں اس لئے ان کی ہر بات میں دم رہتا ہے اور ان کے پترادی پر نشط طور پر میں کسی ایجنسی کا نام نہیں لوں گا پر مجبور ہو کر ہر کسی جانچ ایجنسی کو اس کو اسنگیان لینا ہی پڑے گا جب بات کر رہے ہیں ہمیں تو بارڈ میر میں کاروائی چل رہی ہے ایڈی کی پیپر لیک ماملے میں ہی بھجن لال جو ٹھیکی داد تھا جس کی کئی کانگریسی نیتاؤں سے سمپرک تھے بڑے چہروں کے ساتھ میں سمپرک تھے ان کے اوپر کاروائی ابھی چل رہی ہے پوستہ چل رہی ہے دیکھئے کانون اپنا کام کرے گا اور کانون کو اپنا کام کرنا بھی چاہیے راجستان میں جب اس پرکار ایک طرح سے نوکریوں کو لوٹنے کا کام لوگ کریں پیپر بیچنے کا کام لوگ کریں اور اس میں لاکھوں اور کروڑوں روپے کا ٹرانجیکشن ہوگا تو نشت طور پر جب بے نامی دھن گھومے گا ایڈی بھی آئی گے اور انکم ٹیکس بھی آئی گے ایک اور سوال ہے پردیش صدیق جی اے بنے یہ پردیش صدیق جی کا پرو گیٹیو ہے وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے پر ہماری ہماری پارٹی میں پردیش صدیق سبکتی نے انسٹیٹویشن ہوتا ہے اور انسٹیٹویشن کے ساتھ ہم سب لوگ کھڑے رہی تھے ایک کروڑوں کو ٹرانجیکشن ہوگا بے نامی دھن گھومے گا تو نشت طور پر وہ ایجنشیا جن کو ان کی نگرانی کے لیے لگا رکھا ہے دیش میں ایسا دھن جو کالا دھن ہو اس دھن کے اپیوک سے ایک طرح سے دیش کو چوٹ پہنچانے کا کام کریں گے گولیچی ترپل یہ ایجنشی آئیں گے یہ کانگریس کی طرف سے کھا جا رہا ہے کہ یہ پولٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے کوئی پولٹیکل موٹیویٹیڈ نہیں ہے تتھیوں کے ادھار پر ساری باتیں ہوتی ہیں اور اگر کانگریس یہ بات کہتی ہے تو ان کے پاس نیالیں پڑیں نیالیں میں کیونے جائیں بھجن لال شرما کے کئی نیتاؤں کے ساتھ تصویریں تھی موکھے منتری وغیرے کے ساتھ آپ کو لگ رہا ہے کہ جب ایڈی آئی ہے تو کوئی بڑا خلاصہ ہوگا میں اس پر جب تک جانچ سامپوری نہیں ہو جائے مجھ کہہ نہیں سکتا پرندو کوئی ایجنسی آتی ہے تو پراتمک طور پر پی درج کر کے آتی ہے پراتمک طور پر درج کر کے آتی ہے انیسٹی کرسن کر کے آتی ہے اس کا پرنام سامنے راکھر صاحب ایک جوال ہے جس طرح سے میں سمجھ دا ہوں جانچ ایجنسی آتی ہے جب تک ان کے پاس پوری جانکاری نہیں ہو تو اپنا قدم آگے نہیں بڑھاتی یہ تو انہی کو کرنا ہے پر انہیں تو ان کے نسچے طور پر کوئی دور پر پرمان ہوں گے